کیپٹن کرنل شیر خان کی گاؤں نوہ کلی کا نام اب تبدیل کر کے کرنل شیر خان کلی رکھ دیا گیا ہے یعنی کہ کرنل شیر خان کا گاؤں کرنل شیر خان کو انیس سو نینانوے میں نشان حیدر سے نوازا گیا خاص بات یہ تھی چجاعت کی جس گواہی کی بینہ پر انہیں نشان حیدر دیا گیا وہ گواہی خود ہندوستانی فوج کی طرف سے آئی تھی کیپٹن کرنل شیر خان کے مقابل آنے والے بہارفی افواج کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اسلح میں بھی ان کو برطری حاصل تھی کرنل شیر خان اپنے اکیس ساتھیوں کے ہمراہ بہارفی فوجیوں پر حملہ آور ہوئے اور پوزیشن بدل بدل کر اتنی تیزی سے حملے کیے کہ ہندوستانی فوج کا سنبھلنا مشکل ہو گیا بلاخر کیپٹن کرنل شیر خان شہی مسلسل حملوں کے بعد سکھ ریجمنٹ کے کیمپ ایریا تک جا پہنچے یہاں دشمن فوج نے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیا کیمپ کے کمانڈنگ آفیسر تک پہنچنے کی دلیرانہ کوشش میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا اور ان کی اسی حمد اور جگرت کا اعتراف بہارفی فوج کی طرف سے کیا گیا شہادت کے بعد چند بہارفی فوجیوں نے ان کی لاش کو ٹھوکر مارنے کی کوشش کی تو ان کے ایک کمانڈنگ آفیسر نے انہیں روک دیا اور کہا تھے یہ ایک بہادر انسان کا جست خاکی ہے اور اس کی بے حرمتی کسی قیمت پر نہیں کی جائے گی کہ کیپٹن کرنل شیر خان کا جست خاکی سری نگر لیا جائے شہادت کے بعد ان کے جست خاکی کو دشمن کی طرف سے بھی پوری عزت و احترام سے نوازا گیا ہندوستان نے تحریری طور پر کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کا اعتراف کیا اور کہا کہ یہ نوجوان مستحق ہے کہ اسے ملک کے سب سے بڑے فوجی عزاز سے نوازا جائے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے جز خاکی کے خمراہ ہندوستان کی طرف سے بھی جانے والی وہ تحریر آج بھی کرنل شیر خان کے خاندان والوں کے پاس محفوظ ہے شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی وہ خوش قسمت ہے جسے مل جائے دولت شہادت کی شہادت پاکے ہستی زندہ جعبیت ہوتی ہے یہ رنگی شام صبح عیق کی تمہیت ہوتی ہے شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں زمین پر چانداروں کی معنی تابندہ رہتے ہیں